دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلم وقت ہمارا ہے سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور اس کے باکس آفیس پرفومنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے وقت ہمارا ہے ایک رومنٹک ایکسن کومیڈی فلم تھی اس کو ریلیج کیا گیا تھا دو جولائی سن 1993 کو اس فلم میں ہمیں نجر آئے تھے اکشہ کمار، سنیل سیٹی، آئیسہ جلکہ، ممتہ کلکرنی، رامی ریڈ ڈی اور عرونا ایرانی فلم کو لکھا تھا رومی جعفری نے ڈائریکٹ کیا تھا بھرت رنگ آچرے نے اور پروڈوس کیا تھا ساجد ناڈی اڈوالا نے فلم میں میوجک دیا تھا ندیم سرمن نے اور لگ بھگ چالیس منٹ کی لیندھ کے ٹوٹل سات گانے اس کے میوجک آلبم میں رکھے گئے تھے یہ فلم سن 1993 کے حساب سے آئی ایک دم نئی اور ایک دم فریس فلم تھی اور فلم کا سکرین پلے پرانی فلموں کے سکرین پلے کے کمپیریجن میں کافی نیا اور فریس رکھا گیا تھا اور فلم کے کچھ گانے اس ٹائم پر کافی زیادہ پاپلر ہوئے تھے فلم کے گانے تھے کچھی کلی کچنار کی، کمی نہیں ہے لڑکیوں کی، موسم ہے مستانہ، ہان جی ہاں ماف کرنا، تم کو دیکھا اور ہو گیا میں نے پی یا تو نے پی اور اس کا ٹائٹل سونگ وقت ہمارا ہے ان سبھی گانوں کے لڑکس لکھتے سمیر نے اور ان گانوں میں اپنی آواج دی تھی کمار سانو، ادھت ناران، ونود راتھوڑ، الکا یاگنیک، آسا بھونسلے، کبیتہ کرشن مورتی اور محمد عجیز نے اور اس فلم کے گانوں کو اس ٹائم پر کالیج کی کینٹینوں میں اور ریڈیو اسٹیشنز پر آسانی سے سنا جا سکتا تھا اب بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو اس فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بھگ ڈیڑھ کروڑ روپے اور اس فلم نے انڈیا میں کلیکشن کیا تھا لگ بھگ ایک کروڑ نبے لاکھ روپے اور ورلڈ وائیڈ میں اس نے کلیکشن کیا تھا لگ بھگ دو کروڑ اسی لاکھ روپے اور یہ ایک ایبریج فلم ثابت ہوئی تھی اور یہ سن 1993 میں باکس آفیس کلیکشن کی ریس میں کافی پیچھے رہ گئی تھی اس فلم کو 5.9 آٹ آف ٹین آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ملی ہوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس فلم سے جوڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں فیکٹ نمبر ون یہ فلم اکشہ کمار اور سنیل سیٹی کی ساتھ میں آئی پہلی فلم تھی اور اس فلم میں ان دونوں کی جوڑی کو لوگوں کی دوارہ کافی پسند کیا گیا تھا اور اس کے بعد آگے اکشہ کمار اور سنیل سیٹی نے ایک ساتھ پورے نائنٹیز میں اور نائنٹیز کے آگے بھی کئی فلموں میں ایک ساتھ کام کیا تھا اور آگے انہوں نے ہر کیٹیگری کی فلموں میں ایک ساتھ کام کیا تھا پھر چاہے وہ نائنٹیز کی ایکسن فلم ہو رومنٹک ڈراما فلم ہو یا کومیڈی فلم ہو ان دونوں کی ہی جوڑی کو لوگوں کے دوارہ ہر روپ میں کافی پسند کیا گیا تھا اور فلم وقت ہمارا ہے میں اکشہ کمار کے کیریکٹر کو چھوڑ کے باقی سب کا نام ان کے ریل نام کے انصار ہی رکھا گیا تھا فلم میں کیول اکشہ کمار کا نام وکاس سب کچھ بالا رکھا گیا تھا اس کے علاوہ سنیل شیٹی کا نام سنیل چودری آئیسہ جلکہ کا نام آئیسہ اور ممتہ کلکرنی کا نام ممتہ رکھا گیا تھا فیٹر نمبر دو فلم وقت ہمارا ہے کہ سیٹ پر انپم کھیر اور ممتہ کلکرنی کی بہن مثلا کلکرنی کے بیچ میں کافی کانٹروورسی ہو گئی تھی فلم وقت ہمارا ہے کہ سوٹنگ کے دوران انپم کھیر پر ممتہ کلکرنی کی بہن مثلا کلکرنی کو شیکسولی حراسمنٹ کرنے کو لے کر کافی سارے آروپ لگائے گئے تھے اور اس نیوچ کو اس ٹائم پر کافی ساری میک جینز اور نیوچ پیپرز میں چھاپا گیا تھا جس سے انپم کھیر اس ٹائم پر کافی اپسیٹ ہو گئے تھے کیونکہ میک جینز میں آ رہے ہیں ایسے آرٹیکلز کی بجائے سے انپم کھیر کی ایمیج بولی ورڈ میں گرنے لگی تھی اور اس ٹائم پر اسی اسٹوری کو لے کر ایک آرٹیکل اسٹارڈسٹ میک جین نے بھی پرکاست کیا تھا جس کو دیکھنے کے بعد انپم کھیر کافی نراس ہوئے تھے اور وہ سیدھے اسٹارڈسٹ میک جین کے آفیس پہنچ گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے اسٹارڈسٹ میک جین کے پبلیسر سے سے بات کی اور انہیں بتایا کہ انہوں نے مثلا کلکرنی کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے اور اگر انہیں انپم کھیر کی اس بات پر یقین نہیں ہوتا تو وہ خود مثلا کلکرنی کو اسٹارڈسٹ میک جین کے آفیس میں لے کر آئیں گے تو اسٹارڈسٹ میک جین کے پترکار ان سے بھی اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے جواب میں اسٹارڈسٹ میک جین کے پبلیسرز نے انپم کھیر کو بولا تھا کہ وہ مثلا کلکرنی سے اکیلے میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے جس کے لیے انپم کھیر نے اس ٹائم پر منع کر دیا تھا اور اسٹارڈسٹ میک جین کے آفیس سے وہ باہر آ گئے تھے اور اس کے بعد آگے بھی انپم خیر کے اس کیس کے بارے میں کئی میک جینز اور نیوز پیپرز میں چھاپا گیا تھا اور اسی بات کو تھوڑی اور آگے بڑھاتے ہوئے انپم خیر کے بارے میں سٹارڈشٹ میک جین نے ایک اور آرٹیکل پبلس کیا تھا جس میں انہوں نے چھاپا تھا کہ انپم خیر نے ڈرنک کرنے کے بعد مثلا کلکلنی کے ساتھ مثبہب کیا تھا اور سٹارڈشٹ میک جین کے جس رپورٹر نے انپم خیر کی اس رپورٹ کو پبلس کیا تھا اس کے بارے میں انپم کھیر نے پتا کر لیا تھا اس ریپورٹر کا نام تھا ٹروی ریبیرو جن کے فلحال انٹرنیٹ پر کئی موویز کے ریویو اور بولی بڈ سے ریلیٹڈ کافی سارے آئیٹیکلز اور گوسپ پبلیس ہوتی رہتی ہے اور جب اس ٹائم پر انپم کھیر نے ٹروی ریبیرو کو اپنی سن 1993 میں آنے والی فلم پرمپرا کے سیٹ پر انہوں نے جیسے ہی دیکھا تو وہاں پر انہوں نے اس ریپورٹر کو تھپڑ مار دیا اور انپم کھیر کی اس حرکت کو لے کر سارے میک جینز اور نیوز پیپرس والے اکھٹا ہو گئے اور اس ٹائم پر سب نے انپم کھیر کو ساری میک جینز اور نیوز پیپرس سے پانچ سال کے لیے بین کرنے کا ڈیسائیڈ کر لیا حالانکہ بعد میں انپم کھیر کو اپنی اس گلتی کا کافی پچتابہ ہوا اور اس کے کچھ سمائے بعد اس پورے میٹر کو سورٹ آؤٹ کر لیا گیا تھا اور آگے چل کے سٹارڈسٹ میک جین کے پبلیسر ناری ہیرہ اور انپم کھیر کافی اچھے دوست بھی بن گئے تھے اور آگے سن 2010 میں ناری ہیرہ نے اپنی فلم اپارٹمنٹ میں بھی انپم کھیر کو کاشٹ کیا تھا فیکٹ نمبر تین اس فلم کی لیڈ ایکٹریس آئیسہ جلکہ اور ممتہ کلکرنی کی پوری فلم کی سوٹنگ کے دوران ایک دوسرے سے کافی بحث ہوتی رہتی تھی اور پوری فلم کی سوٹنگ کے دوران ان دونوں کی ایک دوسرے سے کبھی دوستی نہیں ہو پائی حالانکہ انیشیلی اس فلم میں پہلے آئیسہ جلکہ کی کیریکٹر کے لیے دیویہ بھارٹی کو اپروچ کیا گیا تھا لیکن کسی کاران سے انہیں بعد میں آئیسہ جلکہ سے ریپلیس کر دیا گیا تھا اور فلم وقت ہمارا ہے کہ ریلی جھونے کے لگ بگ تین مہینے پہلے ہی دیویہ بھارٹی کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس فلم کو ان کے ہس بینڈ ساجز ناڈیاڈ والا پروڈوس کر رہے تھے تو انہوں نے یہ فلم اپنی لیٹ وائف دیویہ بھارٹی کو ڈیڈیکیٹ کی تھی اور اس کے لیے سٹارٹنگ نمبرنگ میں دیویہ بھارٹی کا ایک چھوٹا سا ویڈیو ہمیں دکھایا جاتا ہے جس میں لکھا رہتا ہے ڈیڈیکیٹڈ ٹو ہر میموری فیکٹ نمبر چار اس فلم کی سوٹنگ کے دوران اکشہ کمار اور محس آنند کے بیچ میں ریالیٹی میں ایک فائٹ ہو گئی تھی اس ٹائم پر محس آنند نے ایک نائٹ کلپ کے دوران ایک لڑکی سے مس بہیب کر دیا تھا اور اکشہ کمار کلپ میں اس لڑکی کو بچانے کے لیے ترنت محس آنند کے سامنے آ گئے تھے اور دونوں کے بیچ میں ایک تھوڑی جھڑپ بھی ہوئی تھی اور اکشہ کمار کی اس بات کے لیے ابھی فی الحال ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران ساجد ناڈیاڈ والا نے اکشہ کمار کے اوپر ایک جوک بھی پاس کیا تھا جس کو اکشہ کمار نے ہس کے ٹال دیا تھا حالانکہ آگے چل کر محس آنند کی آٹھ فرباری سن 2019 کو ڈیتھ ہو گئی تھی فیکٹ نمبر پانچ فلم وقت ہمارا ہے کہ ایک سینڈ میں جب ممتہ کلکرنی کی کار خراب ہو جاتی ہے اور سنیل چٹی ان کی مدد کرنے کے لیے ان کی کار کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا دیتے ہیں اس سینڈ کے دوران جو بیگراؤنڈ میں ہمیں میوجک سنائی دیتا ہے وہی سیم میوجک سن 1991 میں آئی مادوری دیکچت کی فلم ہنڈرڈ ڈیز کے ایک سینڈ میں جب مادوری دیکچت ایک سویمنگ پول میں نہاتی ہیں فلم میں اس سینڈ کے دوران ہمیں جو بیگراؤنڈ میں میوجک سنائی دیتا ہے فلم وقت ہمارا ہے کہ اس سین میں ہمیں سنائی دیتا ہے اور ان فلموں کے ان دونوں ہی سینز کے آپ بیگراؤنڈ میوزک کو چیک کر سکتے ہیں فیکٹ نمبر چھے اس فلم میں پہلے سنیل سیٹی اور ممتہ کلکرنی کے بیچ میں ایک اور سولو گانا بھی رکھا گیا تھا لیکن بعد میں اس گانے کو فلم سے ہٹا دیا گیا تھا اور اس بارے میں اس ٹائم پر کافی ساری لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اکشائے کمار نے اس گانے کو جان بوجھ کر فلم سے باہر کروا دیا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ فلم میں سنیل سیٹی کا سکرین ٹائم ان سے زیادہ دکھائی دے اور اس ٹائم پر لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ سب اس لیے پوسیبل ہو پایا ہے کیونکہ اکشائے کمار اور فلم کے پروڈوسر ساجد ناڈیاڈ والا ایک اچھے دوست ہیں حالانکہ بعد میں اکشائے کمار نے ان ساری خبروں کو غلط بتایا تھا اور فلم وقت ہمارا ہے کہ ریلیج ہو جانے کے بعد اکشائے کمار کے سیکیٹری بالی اور سنیل سیٹی کے بیچ میں فلم کے کچھ پوائنٹس کو لے کر میڈیا میں کافی بحث ہوتی رہتی تھی فیکٹ نمبر سات سن انیس سو ستاسی میں موڈل ترون دھنراجگیر اور ان کے دوست رسید محمد نے وقت ہمارا ہے ٹائٹل کی نام سے ایک فلم بنانے کا ڈیسائیڈ کیا تھا جو کی ترون دھنراجگیر کی ڈیبیو فلم ہونے والی تھی لیکن بعد میں کسی قرآن سے یہ فلم آگے نہیں بن پائی تھی اور بعد میں سن انیس سو تیرانوے میں بھرت رنگ آچرے نے اپنی فلم کے لیے یہ ٹائٹل ڈیسائیڈ کر لیا تھا وقت ہمارا ہے اس کے علاوہ اس فلم میں وجو کھوٹے اور صوبہ کھوٹے نے بھائی اور بہن کا کیریکٹر پلے کیا تھا جو کی ریال لائف میں بھی بھائی بہن ہیں تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم وقت ہمارا ہے سے جوڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں آپ کو یہ فلم کیسی لگی تھی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور اگر میری محنت آپ کو پسند آئی ہو یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بگل میں بنے گھنٹے کے بٹن کو جرور دبا دیجئے اس سے آپ کو چینل پر اپلوڈ ہونے بالی نئی مووی کے بارے میں نوٹیفیکیشن ترنت مل جائے گا تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی مووی سے جڑے بہت سارے اننون فیکٹس اور ایسی ہی روچک باتوں کے ساتھ